بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی دعوت کے پھیلتے ہوئے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ پر مختلف قسم کے الزامات آئید کیے جاتے رہے مثلا کبھی یہ کہا گیا کہ آپ کاہن ہیں کہا گیا کہ شاعر ہیں یہ کہا گیا کہ جادوگر ہیں اس طرح کی مختلف قسم کے پرابگنڈے آپ کے خلاف کیے گئے لیکن ایک دن انہوں نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں کہ ساری بے اثر ہیں اس لیے کہ آپ ہمارے سامنے پیدا ہوئے اور ہم میں سب سے زیادہ صادق اور امین ہیں ہم میں سے ہر شخص آپ کی دیانت آپ کی صداقت آپ کی امانت آپ کی اقل مندی آپ کی شرافت آپ کے تمام اصاف سے واقف ہے اب جبکہ آپ بڑی عمر کو پہنچ گئے ہیں تو آپ کے بارے میں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز مارکٹ میں چل نہیں پا رہی اس لیے ہمیں بیٹھ کر کوئی ایسی ایسا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک ہی بات کے ہیں اور جو چل جائے کیونکہ یہ بات کہ آپ شاعر ہیں ہم خود شاعری کو جانتے ہیں اور بڑے بڑے شاعر ہیں اس لیے آپ کا کلام شاعری تو نہیں ہے آپ کاہن بھی نہیں ہیں کہ کاہن تو اوٹ پٹا ہم باتیں کرتے رہتے ہیں اس لیے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ بے اثر ہے آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم یہ کہیں گے کہ آپ جادو کریں اور جو کوئی آپ کی بات سنتا ہے آپ کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہے اس پر اتنا آپ کا اثر ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کا ہی ہو جاتا ہے اس پر سب نے اتفاق کیا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پر اتفاق کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آنے جانے والوں کو ہم بتائیں گے جو لوگ حج کرنے عمرہ کرنے یا تجارت کے لیے مختلف اسواب سے مکہ میں آتے ہیں ان کو ہم بتائیں گے کہ ہمارے ہاں فلان شخص بہت بڑا جادوگر ہے اور اگر آپ اس سے مل گئے تو آپ اس کے اثرات سے بچ نہیں سکیں گے اپنی طرف سے تو انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کو ملنے سے روک دیا جائے لیکن اس کا الٹا اثر ہوا اس کا اثر یہ ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں سے نہیں مل سکتے تھے جتنا کہ یہ پرابغنڈا کرنے والی ایک بڑا دستہ ایک بڑی فوج مختلف لوگوں سے مل کر ان کو یہ بتاتے کہ اس طرح کا ایک شخص ہمارے ہاں ہے اور وہ اتنا بڑا جادوگر ہے اس طرح آپ کی شہرت بہت دور دور تک اور بہت تیزی سے پھیل گئی اس سے یہ بھی ہوا کہ بہت سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتے تھے اور جن کا خیال یہ تھا کہ ہم پر نہ تو کسی کی باتوں کا اثر ہو سکتا ہے نہ کسی کے جادو کا نہ کسی کی کہانت کا نہ کسی شاعری کا نہ کسی دوسری بات کا تو کیوں نہیں ہم اس شخص سے مل لیں اور مل کر اس سے رابطہ کر کے اس کا پیغام سن لیں اس طرح کے متعدد واقعات ہوئے اور ان میں جو شخص بھی آپ سے ملنے آیا اور اس نے آپ سے کلام اللہ سنا وہ مسلمان ہو گیا سورت کے آغاز میں اسی کا ذکر کیا ہے کہ جو آپ کے خلاف یہ پرابگنڈا کرتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں یا یہ کہ آپ ایک انسان ہیں آپ ایک بشر ہیں اور کوئی بشر رسول نہیں ہوتا تو یہ کہ ایک تو یہ کہ آپ میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ پر جادوگر ہونے کا الزام آئد کیا جائے جہاں تک بشر ہونے کی بات ہے تو کوئی رسول ایسا نہیں جو بشر نہ ہوا ہو ہم نے انسانوں میں سے ہی رسول بھیجے البتہ جو واحد اختلافی مسئلہ ہے وہ ہے توحید اور شرک کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں اور تم شرک پر اسرار کرتے ہیں سو اس حوالے سے اس صورت میں کئی انبیاء کا ذکر کیا اور ان کی دعوت کا بیان کیا اور یہ بتایا کہ ان انبیاء نے اپنی اقوام کو اپنے ملک کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ذرا زیادہ تفصیل سے کہ ان کی قوم کے لوگ جب کسی تہوار میں شہر سے باہر جا رہے تھے تو وہ پیچھے رہ گئے اور پیچھے رہ کر انہوں نے وہ بتخانے میں داخل ہوئے اور بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور اس کے بعد جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے پتا کیا معلوم ہوا کہ ابراہیم نے یہ کام کیا ہے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تمہارے خدا ہیں تو من سے پوچھو کس نے یہ کیا ہے مجھ سے کیا پوچھتے ہو انہوں نے کہا کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ کا یہی موقع چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ جو اپنے کو نہیں بچا سکتے جو بول نہیں سکتے جو کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اپنی جان نہیں بچا سکے وہ تمہارے کام کیسے آئیں گے سو اس طرح دیگر انبیاء کا بھی ذکر کیا اور ان کی دعوت اور توحید کا ذکر کر کے مشرقین کی اس غلط فامی کو دور کیا کہ ضروری نہیں کہ ضروری نہیں کہ سب پر ایک ہی طرح کا عذاب آئے کہ جس غلبہ اور اختدار کے کھو جانے کے ڈر سے تم اپنی رسوم اور رواج اپنا شرک اور بدپرستی پر اسرار کر رہے ہو اس کے بارے میں قدرت کا یہ فیصلہ ہے کہ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ بعد شاہی تو نیک بندوں کو ملے گی ملک کا اختدار تو نیک بندوں کو ملے گا تم پر اگر اس نوعیت کے عذاب نہیں آتے جو قوم نوح سے لے کر آگے تک مختلف اقوام پر آئے اور مختلف زمانوں میں آتے رہے تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ تم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ رحمت اللی العالمین ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے سو اس لیے اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تمہارا اقتدار اور تمہاری شوقت و ستوت اسی طرح برقرار رہے گی یہ تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہارا اقتدار ہم ختم کر دیں گے رہی یہ بات کہ تم پر عذاب کس طرح کا آئے گا تو یہ ہماری پسند پر ہے کہ ہم کس طرح تمہیں نیست و نابود کرتے ہیں اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا اس صورت کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں چند ایسے سائنسی حقائق ہیں جو نہ صرف نزول قرآن کے زمانے میں بلکہ ماضی قریب تک کسی کو معلوم نہیں دیں اگرچہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں لیکن قرآن میں جا بجا سائنسی حقائق بیان ہوئے ہیں اور کیوں نہ ہو جو کتاب تسخیر کائنات کا درس دیتی ہے وہ کائنات کے فطری قوانین اور سائنسی حقائق پر تو بات کرے گی البتہ سائنسی تحقیقات انسانی کاوش ہیں جس میں ضروری نہیں کہ انسان صحیح نتائج پر پہنچ سکے جبکہ قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقائق آخری سچائی ہیں جو کائنات بنانے والے نے اسی کائنات کے بارے میں اپنی آخری الہامی کتاب میں بیان کیے ہیں اس لیے یاد رہے کہ کسی سائنسی تحقیق کے نتیجے میں قرآنی آیت میں تعبیل کر کے اس کے مفاہین کو تحقیق پر منتبق کرنا درست نہیں البتہ اگر سائنسی تحقیق اور قرآنی بیان میں مکمل ہم آہنگی ہو تو یہ اتمنان کی بات ہے کہ ہم اپنی تحقیقات میں اصل کائناتی حقیقت کے اکتشاف میں کامیاب ہو گئے ہیں اس نوکی آیات میں سے ایک آیت نمبر تیس پر ہے جو بتاتی ہے کہ تخلیق کائنات کے آغاز میں مادہ ملا ہوا ایک تودہ ایک میس کی شکل میں تھا پھر ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور کائنات کی تخلیق کا آغاز ہوا دوسری بڑی اہم بات یہ کہی گئی کہ زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِكُلَّ شَيِّنُ حَيِّ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی تیسری بڑی بات یہ بتائی کہ زمین کی تھرثراہت ختم کرنے کے لیے ہم نے اس میں پہاڑوں کے کیل ٹھونک لیے اور چوتھی بات یہ بتائی کہ کُلُن فی فَلَقِينَ يَسْبَحُونَ کہ تمام اجرامِ فَلَقِي اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ تمام اجرامِ فَلَقِي اور دوسرا یہ کہا کہ وہ تیر رہے ہیں وہ چل نہیں رہے بلکہ ان کی جو رفتار ہے وہ تیرنے کی کی کیفیت کی ہے یہ سب دلائل اور شواہد یہ بتاتے ہیں کہ اس کائنات کی تخلیق نہ کھیل تماشے کے طور پر ہے اس کائنات کا ایک ایک ذرہ اور اس میں موجود نظم و نسق ہی اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ کے دلائل ہیں اور یہی وہ پیغام ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء لے کر آئے جنہیں تم جادوگر کہتے ہو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين کہتے ہو جنہیں تم جادوه جد کامل سمیت جنہیں تم جادوها جنہیں تم جادو ہے جنہیں تم جادوه سمیتا ہو جندرے پر سمیتا سمیتا تو